ہر ماہ یہی چاہتی ہے کہ میرے بچے کا رنگ گورا ہو تو اس کے لیے وہ مارکیٹس کی مہنگی کریمز بچے کی سکین پر اپلائی کر رہی ہوتی ہے جس کے ریزرٹس کم اور سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہو سکتے ہیں جب بچہ بورن ہوتا ہے تو پنکی سٹائپ کا ہوتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو کلر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بچے کی کمپلیکشن کو فیر کرنے کے لیے آپ یہ ہوم ریمیڈی یہ ہوم میٹ کریم ٹرائی کریں جیسے ہی آپ اس ریمیڈی کو بچے کی سکین پر اپلائی کریں گے تو سکین چمکدار ہو جائے گی اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل کم بجٹ میں آپ یہ کریم گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آرزو اور آپ دیکھ رہی ہیں آرزو بیوٹی پلس تو جلدی سے چلنگ کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو چھے لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو یہاں پر ہم فرسٹ انگریڈینٹ اس میں ایڈ کریں گے ایلویرا جیل ایلویرا جیل جو ہے ہماری سکین کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے بلکل نیچرل گلو دے گا اس کے علاوہ آپ کے بچے کی سکین جو ہے وہ برائٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ نے ون ٹیبل سپون اس میں ایلویرا جیل ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیبی لوشن جو بھی آپ بچے کو گھر میں یوز کروا رہی ہیں بیبی لوشن وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بیبی لوشن آپ نے تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ ہم بعد میں ایڈ کریں گے پہلے آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے ریگل اور استعمال سے آپ کے بچے کا رنگ گورہ چمکدار صاف شفاف اور شیشے کی طرح ہو جائے گا نیکسٹ آپ نے اس میں ایلمنٹ آئل یا پھر آپ نے آلیو آئل اس میں ایڈ کر دینا ہے اس سے آپ کے بچے کی سکن برائٹ ہوگی گلوئنگ ہوگی ہائیڈریٹ رہے گی اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کریں گی ایویون کیپسول ویٹامین ای کا ایویون کیپسول آپ نے ایک دد اس میں ایڈ کر دینا ہے بچے کی سکن کو ارجنٹ گورہ کرے گا اس سے آپ کے بچے کی سکن برائٹ ہوگی گلوئنگ ہوگی فاسٹ ریزلٹ ملے گا انسٹینٹ سکن برائٹ ہوگی اب آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو بی بی کا جو کلر ہوتا ہے وہ جینیٹکس ہوتا ہے جیسے پیڈنٹس ہوتے ہیں ویسے ہی بچے کا کلر ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیڈنٹس اچھے خاصے فیر کلر کی ہوتے ہیں تو بی بی ڈارک دکھنے لگتا ہے تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے تو بچے کی کمپلیکشن ڈارک اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب بچہ بارڈ ہوتا ہے تو پنکش ٹائپ کا ہوتا ہے تو بچے کا کلر ڈارک اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو آئل سے مالش کر رہے ہوتے ہیں اگر سردیاں ہیں تو دھوپ میں لے کر بیٹھ جانے کی وجہ سے بھی بچے کا کلر ڈارک ہو سکتا ہے خیر ٹینشن والی بات نہیں ہے بس آپ اس ہوم ریمیڈی کو ٹرائے کریں اس کو بنا کر آپ نے اس طرح سے اپنے بچے کے فیس پر اپلائے کرنا ہے آپ بچے کے فل باڈی پر بھی اس کریم کو اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے لگا کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے تاکہ سکن میں اچھی طرح سے یہ کریم اوبزور ہو جائے تو آپ اس ہوم ریمیڈی کو کسی بھی وقت دن میں لگا سکتے ہیں اور آپ ریگولرز کا استعمال کریں ریگولر استعمال سے بچے کی سکن ہیلتھی ہوگی گلوئنگ ہوگی ڈارک سکن جو ہے وہ برائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور سکن اس سے ہائیڈریٹ بھی رہے گی سکن سوفٹ بھی رہے گی اگر بچے کی سکن ڈرائی ہے تو اس سے موسچرائز بھی ہوگی تو آپ اس ہوم ریمیڈی کو اس ہوم میٹ کریم کو اگر آپ کے بچے کی عمر ایک ماں ہے دو سال ہے تین سال ہے پانچ سال ہے تو دس سال کی عمر تک کے بچے کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں بڑے بچے بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریے گا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ